کیسا یہ نصیبوں میرا لکھے آبے رب بہر اگر رہنے نو درد ہی ملے آ ہویا کی کس مرمت ہو تو انہوں دست دے کیوں میری پوشیاں دا نور بجھے آلا کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے نبیل یہ شادی خود رکھے نور نور کو مجھے ہتھیار بنانا ہوگا نور کو مجھے ہتھیار بنانا ہوگا موسیقی کون ہے؟ آجاو موسیقی موسیقی باہر آجا پروین موسیقی چیز دو ہے بی بی موسیقی یہ کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے آپ نے پورا دل کچھ نہیں کھایا اس لئے آپ کے لئے دودھ لے آئی تھی تو دودھ کو ایسے رگ کر تم چھپ کیوں گئی تھی مجھے ڈر تھا آپ مجھے دیکھیں گی تو دودھ نہیں پیے گی موسیقی پی لے اسو ابھی بھی تھوڑا سپی لے موسیقی 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 آج میں بہت خوش ہوں اس لئے تمہاری بات تکھیے اگر یہ من سمجھنا کہ تو مجھے پسند ہو میرے لئے تو یہی کافی ہے میری بچی میری جان میری بچی میں سچ کہہ رہا ہوں نہیں آکے من کرو کہہ رہا ہوں کیسے لگ رہا بہت اچھا ایسا لگ رہا ہے میری ساری پریشانی میری سارے دکھ ہوں میری ساری تکھیپوں سے میں آزاد ہوں کہیں نور میں تمہیں سب تک دیفوں سے سب تکھوں سے دور کرتا ہوں بس 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 میکنے میکنے آج بس 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 شاہدی کرنا چاہتا ہوں پریز ہاں بول دو نور میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نہیں اظہار نہیں کرتی ڈرتی ہونا کوئی بار دے میں تمہارے اظہار کرنے کا انتظار کروں گا موسیقی شاہد تم یہ بات بھول رہے ہو کہ تمہارا اور زویا کا رشتہ بچپل سے تہ ہے یہ بات ابھی تہ نہیں ہوئی اگر تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ تھا تو کبھی ذکر تو کیا ہوتا بچپل سے لے کر آج تک تمہاری اتنی عمر ہو گیا تم نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی اب تمہیں سارے خاندان میں اپنی ماں کو شرمیندہ ہونے سے بچانا ہے تمہیں ہی اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا ہے سمجھے تم یہ میرا خوبی ہے نبیل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی آپ کے اور میری سٹیٹس میں بہت ڈیفرنس ہے اور ویسے بھی آپ زویا کے منگے پہیں میں کیا کروں مجھے بت سمجھ بھی نہیں ہارا ایک طرف موم کی زویا کے ساتھ شادی کرنے کی زید اور دوسری طرف میری نور سے محبت ادیر کیا کہا ڈاکٹر میں ماں میری ڈاکٹر سے بھی بات ہی ہے نبیل پہلے سے کافی بہتر ڈاکٹر کہنے کے اس کو ہوش آج ہے کہ پہلے دے گا انشاءاللہ تو محسا کرو نہیں پر رکھو میں ابھی آتی ہوں سی مجھے لگتا ہے مجھے انہوں کے پیور کو پلانا چاہیے اگر وانا بیدی سے محبت کرتی ہیں تو وہ ضرور رہے گی اور اس طرح بہنوں کا بھانڈا دی اچھا ہے موسیقی موسیقی ہلو ہلو ہاں نور میں ادیر بولنا نبیل کا ایکشنانٹ ہو گئے کیا ادیر یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور نبیل کے ایسے آپ کی حالت میں اور کونسے ہسپیٹل میں نور نبیل کی حالت بہت خراب پتہ نہیں وہ بستہ بھی ہے کہ میں کہاں ہیں کونسے ہسپیٹل میں میں بھی آ رہی ہوں یاد نا کریں میں بھی آ رہی ہوں نہیں میں جی ہوں یا مروں میں بھی آ رہی ہوں میں بھی آ رہی ہوں میں بھی آ رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے بہت محمد کرتی لبی میری خوشیاں دنور بجھے آلہ نبیت نبیت موسیقی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے بھی ایسا تو بات گئے ہیں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں تو آئی آنکھوں میں آنسو نہیں ہونے چاہیے تو ہے اس طرح سے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کیونکہ تو مجھ سے محبتا چونے کرتے ہیں ایسا تو مت کہیں سچ کہہ رہا ہوں میں میں جی ہوں یا مروں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے موسیقی فرق پڑتا ہے مجھے موسیقی بہت فرق پڑتا ہے موسیقی کیونکہ میں آپ سے بہت محمد کرتے ہوں نبیت موسیقی اپنی جان سے بھی زیادہ موسیقی 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 میں تمہیں میں تمہیں صرف ہستا مسکراتا دیکھ سکتا ہوں ایسے نہیں چلو مسکراؤ مسکراؤ تمہیں بتا ہے نول میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو پس اظہار نکرتی تھی مجھے بتا ہی نہیں چلا کب یہ سے میں آپ سے اتنی محبت کرنے لگی آپ کو پتا ہے جب میں نے آپ کے ایکسیڈنٹ کو سنا رہا تو ایک پن کے لیے میری چاہر نہیں نکل گئی تھی یہ سوچ کرکے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا ہوگا نبی نور اب بھی تو سب کچھ چھیک ہوگا تم فکر نہ کرو اب ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا ادھیل تم کہاں جا رہے ہو تمہیں تو اس وقت نبیل کی پاس آنا چاہیے تھا ماہم نبیل کافی بیٹھا رہے پہر سے اس سے کچھ نہیں ہوں گا آپ پیس کچھ کھا لے آپ میں کچھ نہیں کھایا ہو سبا سے نہیں مجھے بلکل بھوک رہی ہے تم کھا لو میں نبیل کی پاس آنا چاہیے ہاں اگر آپ بچھ نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھا سکتا اچھا چلو تمہارے ساتھ میں دھوڑا سکھا باتی ابھی نبیل اور نور کا کھیلے میں بات کرنا ہم بہت سروی ہے آو نا چلے آہا چلے مجھے کیا کریں آپ ریٹے رہے آپ کو ترد ہوگا درد ہی ہوگا بس چھوٹی موٹی سی چوٹ لگ دی کوئی چھوٹی موٹی سی چوٹ نہیں ہے پورے سر پہ پٹی بھندی ہوئی ہے اور کتنا خون بھی نکلا اتنی محبت اتنی فکر ہے میری کاش کاش میرا ایکسیڈنٹ پہلے ہو جاتا تو پھر تم پہلے ہی سارے محبت کرتے تھی شش خبردار اگر ایسی بات تم سے نکالی تو کھلے بھی منا کیا ایسی باتیں مت کیا کریں کبھی سوچا ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو میں میں کیا کروں گی محبت 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 ایسی کل وہ تھوڑا پریشان ہے نا شاید اس لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہم پیانا زویا کہا ہے وہ ہسپٹل گئی ہے بیگم صاحبہ ہسپٹل سب خیریت ہے نا وہ نبیل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انہیں دیکھنے گئی ہے کیا نبیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں آپ زویا بی بی کو فون کر کے پوچھیں نا سب خیریت تو ہے اس گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی زویا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فون اٹھا لے میں جا کے امی کو بتاتی ہوں گے ٹھول میٹھے تم یہاں کیا کر رہی ہو مجھے زویا نور کو میں نے بولایا تم نے بولایا لیکن کیوں نبیل دیکھو زویا یہ آسپیٹل ہے یہاں تماشا لگانے کی زویت نہیں ہے میں نے کوئی تماشا نہیں لگاؤں گی تم اسے ابھی کہ یہاں سے چلی جائے نہیں نور کہیں نہیں چاہے گی نبیل اب لو پیس مت کرنے میں چلی جاتے ہیں اب اپنا خیال رکھیں لو یہ نور کہاں چلی گئے پورے گھر میں نہیں ہے اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے کہیں یہ نبیل کے پاس تو نہیں چلی گئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نور ایسا نہیں کرے گی اگر نور وہاں گئی ہے تو پھر اب کیا ہوگا زویا بھی وہاں گئی ہے کہیں پھر سے دونوں میں کچھ پروین بھالا آپ کو بڑی بے فکم صاحبہ بلا رہی ہے اچھا تم چلو میں آتی ہوں موسیقا موسیقا اے اہمون تمہاری ملاقات ہوئی نہیں بھی سے ہاں پوگئی دیکھ میں جانتا ہوں کہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں تمہاری مدد بھی کیسے پہنس مامی میں اے دنٹ مائن آپ کو یہ سب سوچنے کوئی ضرورت نہیں اور نہیں ایسا کچھ ہے ہمارے بین میں آگا خدافز مبین موسیقا موسیقا لگتا اس کا وہ بھانا کھونے کا یہ سب چاہ تھا نبیل زویا آخر تمہیں نور کے ساتھ دشمنی کیا رہا دشمنی ہے نبیل وہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کون کس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے موسیقا نہیں ہمیں ایسی ایک بات ہو رہی تھے جلدی سے ٹھیک ہو رہا ہوں تمہاری اور میری گریہ کی منگنے بھی تو ہنگی ہے نا میری Healnی کونی موسیقا 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 میں نبیل سے ملنے گئی تھی کیوں کیوں ملنے گئی تھی ان سے پتہ نہیں بس چلی گئی پتہ نہیں میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے نور کہ دور رہو ان سے آج کے بااد تم نبیل سے کبھی نہیں ملوگی نہیں امی اب یہ ناممکن ہے کیا میں سمجھی نہیں کیا کہنا جا رہی ہو وقت آنے پر آپ آپ سب سمجھ جائیں گے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا کیا اور فول بولے جا رہی ہو تمہیں پتہ ہے زویا اور نبیل کی منگنی ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں نہیں ہو سکتا نبیل نے اس منگنی کے لیے خود ہامی بھری ہے میں نے اپنے کانوں سے سنے وہ تجھے بیوکوف بنا رہے ہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نبیل یہ منگنی نہیں کر سکتے اچھا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک دو دنوں میں تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جب یہ منگنی ہوگی نہیں اپنی یہ سچ نہیں ہے یہ سچ ہے نور وہ تجھے دھوکہ دے رہے ہیں نہیں اپنی نبیل کبھی مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے وہ ایسے نہیں ہے اچھا اتنا یقین ہے تمہیں اس پر ذرا سوچو اس نے تمہیں اپنی منگنی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کیوں چھپا رہا وہ تم سے اس کے دل میں چور ہے نا اس لیے آپ کی اور زویا کی منگنی تیہ ہو چکی ہے نا ہاں اور اس منگنی کے لیے آپ نے خود ہامی بھری ہے اور میں تھوکہ نہیں دی رہا کیوں میری خوشیاں دا نور بجھے آلا کیسا یہ نصیبہ میرا لکھے آ میرا بہر بہر میں نندر رہی ملے آ ہوا کی قسموں میں تو کوئی نم دس دے کیوں میری خوشیاں دا نور بجھے آلا موسیقی 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 اتنے دن سے فون کر رہا ہوں یہ نور میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے موسیقی 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 نبیل صاحب آپ زویا بی بی سے ملنے آئے ہیں نا نہیں میں نور سے ملنے کے لیے آئے ہوں وہ کمرے میں اپنی ہاں لیکن آپ کو نور سے کیوں ملنا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا نبیل صاحب یہ صحیح نہیں ہے آپ کی زویا بی بی سے منگنے ہونے والی ہے آپ کو نور سے نہیں زویا سے ملنا چاہیے اگر زویا کو پتا چلے گا تو اسے کتنا برا لگے گا آپ کو تو پتا ہے نا وہ کتنے غصے والی ہے دیکھیں مجھے کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے یہ آپ مجھے نہیں بتا سکتا میں نور کی ماں ہوں میں اس طرح آپ کو نور سے لینے کی اجازت نہیں دے سکتا نور سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نبیل صاحب رکھیں بات تو سنیں نبیل صاحب پرمین خالا پرمین خالا آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا دیں اچھا آئے میرے صاحب نور آپ یہاں میں تمہیں کب سے فون کر رہاں تم کال کی نہیں اٹھا رہی مور تم رو رہی ہو پسی نے پھر کچھ کہا ہے زوین نے کچھ کہا ہے بلو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا آپ کیوں کیوں مجھے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ کیا کہنا چاہ رہی ہو میں تو سمجھ نہیں آیا آپ کی اور زویا کی منگ نہیں تایا ہو جکی ہے ہاں اور اس منگنی کے لئے آپ نے خود ہامی بھری ہے بلو میں دھوکہ نہیں دے رہا ہاں میں نے ہامی بھری ہے منگنی کے لئے لیکن وہ تو اس لئے کیونکہ دادی نے امی سے شادی کے لئے تاریخ مانگی تھی مجھے کچھ اور سمجھ نہیں ہے تو میں نے امی سے کہا کہ منگنی کر دے شادی بات میں کر لیں گے تاکہ مجھے وقت مل جائے سوچنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں ابھی بہا جا کے سب کو منگنی کے لئے انکار کر دیتا ہوں نبیت آپ منگنی کے لئے منہ مت کریں پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ پہ یقین ہے کہ نہیں مجھے آپ پہ پورا اعتبار ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے بس آپ میرے اس اعتبار کو کبھی ٹوٹنے مت دی جائے گا نور میں تمہارے یا اعتبار کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا لیکن تمہیں مجھ پہ یقین کرنا ہوگا کرو گی نا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں نبیل نے تو اب صاف کہہ دیا ہے کہ اسے نور سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں کیسے ان دوما کو سمجھاؤں یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے 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 زویا بی بی کیا ہے آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں میں لے آتی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے نا آپ سے کچھ کام ہے بولو آپ یہ میسیج پڑ کر مجھے سمجھا سکتی ہیں میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جب تمہارے میسیج تمہیں پڑ کر سناوں گی نہیں زویا بی بی آپ غلط سمجھ رہی ہیں اصل میں میں جاہل ہوں اور آپ پڑی لکھی آپ کو ہی پتہ ہوگا اس میں کیا لکھا ہے مجھے پتہ اس میں کیا لکھا ہے موبائل دو اپنا سب کو بتائیں کی کیسے ہمارے بارے بھی موسیقی 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 ہوا کی قسموں میں تو کوئی نمی دس دیکھوں میری پوشیاں دا نور بجھے آلا کیسا یہ نصیبہ میرا لکھیا میرا باہر برن اندر رہی ملیا